جہاں فروان فاطمہ کے گھر کے ڈاکومنٹس چراتا ہے وہی اورسہ سے یہ کہتا ہے کہ امہ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں جس کی وجہ سے وقار تمہیں اپنے گھر واپس لے جا رہا ہے فرمان کو لگتا ہے کہ ڈاکومنٹس چراتا ہے وہ اپنا کام تو کر چکا ہے اور باقی کام وقار جب سچائی جانے گا تو وہ ورسہ کو گھر سے نکال دے گا وہی عدل صباح کے ساتھ ورسہ کی بچے کی مبارک بات دینے جاتا ہے لیکن وقار کا عدل کو اپنے گھر میں دیکھنا اس کی خوب انسل کرتا ہے وقار کا متبند ہوتا ہے جب ورسہ اسے یہ کہتی ہے کہ عدل اپنے منگیتر کے ساتھ ایسن کی مبارک بات دینے آئے ہے وہی جب بھی ورسہ کو برداشت نہیں کر پاتی دونوں پر شک کرتی ہے کہ آخر ایمن اور ورسہ کی بیچ میں چل کیا رہا ہے کیا وہ معلوم کر پائے گی کہ یہ بچہ ورسہ کا نحیمل کی ایمن کا ہے وقار کیا ریکشن دینے والا ہے جب اسے اس سچائی کے بارے میں پتا چلے گا کیا وہ ورسہ کو گھر سے نکال دے گی اس کا ساتھ دے گا